بسم اللہ الرحمن الرحیم کی سوچ اور جن کی فکر میں بڑی انگستہ کے خلاف محاضرائی کی کیفیت ماضی میں بھی رہی ہے کیا یہ جماعتیں اتحاد کے ساتھ چل پائیں گی یا جو درار ابھی پڑتی ہے نظر آتی ہے جس کے بارے میں حکومت کہتی ہے کہ پی ڈی ایم منتشر ہونے کو ہے کیا واقعی اپولیشن کی جماعتیں منتشر ہو جائیں گی اور حکومت کے خلاف کوئی بڑی محاضرائی نہ ہو سکیں گی اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی پرفامس اور پھر اس ریجن کے اندر جو پاکستان کی سلطحال ہے پاکستان کو جن مشکلات کا سامنہ ہے عالمی دباؤ کا سامنہ ہے اس سے نکلنے کے راستے کیا ہو سکتے ہیں یہ سوالات آج جاننے کے لیے ہمارے صاحب موجود ہیں ملک کے سینے سیاسدان پاکستان پیپلز پارٹی کے سینے انانما سابق وجہ داخلہ جناب ریمان ملک صاحب ریمان ملک صاحب بہت شکریہ سوالات بے شمار ہیں لیکن پہلا سوال تو یہ یہ ہے حکومت جو ہے وہ گھبرا رہی ہے یا پوزیشن گھبرا رہی ہے بسم اللہ اے رحمہ الرحیم آپ کی وساطت سے آپ کی چینل کی وساطت سے جتنے ہیں میرے دیکھ رہے ہیں آپ کو دیکھیں اور سب کو میرا سلام پہلا سوال کر دیا دیکھیں میرا دونوں نہیں گھبرا رہے ہیں اس سیاست ہے اور سیاست میں اڑائی ہوتی ہے آخر میں دیکھنا کہ میدان میں قوم دیتا ہے تو اب اگر گھبرا کے سیاست کریں گے تو پھر حالات ٹھیک نہیں ہوں گے لیکن حکومت کی جو کبراہت آپ کو نظر آتی ہے وہ اس کے فیکٹرز ہیں میگھائی بہت ہے کمٹمنٹ بہت کر چکے تھے اور جو اسپیکٹیشن نے اسپیکٹیشن سے اوپر نہیں اترے وہ امران ہاں کی ٹی پی ماشاءاللہ خود بھی وہ کبھی کبھی ایسی بات کر دیتے ہیں کہ لوگوں کی اسپیکٹیشن اور بڑھ شرطی لیکن ملک صاحب پھر تو یہ ہوا ہے کبراہشن سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے اپنی پرفارمس سے خطرہ ہے ہمیشہ جو حکومتے جاتی ہیں اپنی پرفارمس سے جاتی ہیں اور اگر آپشن فاسٹ ہو جاتی ہے یا اس کا دعاو زیادہ جاتا ہے وہ بھی حکومت بھی کمزوری ہوتی ہے میں نے بہت پہلے کہا تھا جنران خان کو کہ پیشتر اس کے یہ چیز بڑھے آپ اپنی ایگو ایکسائٹ پر رکھیں اور جب بات چیز شروع کریں اپنی پاکستانی ہے بیٹھ کے کوئی رستہ نکالیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کمزوری والا مسئلہ جو پی ڈی ایم کا بھی کہا جاتا ہے میرا بھی حال ہے پی ڈی ایم کمزور ہوگی جو میں نے بھی بات کیا آپ سے کہ مگھائی بہت بڑھ گی تو اگر مگھائی بڑھ جاتی ہے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور کھانا مشکل ہو جاتا ہے چلنا مشکل ہو جاتا ہے تو پھر سارا پاکستانی پی ڈی ایم بن جائے گا کیونکہ زدادی صاحب کے دھماکے نے پی ڈی ایم کو ہلاک نہیں لگ دیا نہیں میرا حال ہے میڈیا نے اس کو تھوڑا سا بہت اوبربلے کیا ہے انہوں سپل ایک سیاسی بسیدت کا اظہار کرتے ہیں جہوری اندار میں یہ کہا تھا کہ کیونکہ پیشلہ سی ای سی کا ہے کہ ہمیں ارزائن نہیں کرنا اور اس سی ای سی کا میں اٹھائی مینگر ہوں یہ باقی فیصلہ بلکل جنینیویس بیواتا کا میرے ریجمیریشن سوٹ نہیں ہوتے اور داہر ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا کیونکہ دبارہ جائیں گے سی ای سی کے پاس اور جب سی ای سی واپس آئیں گے پھر بات کریں لیکن جس انداز سے کچھ لوگوں نے اس کو لیا تو ایسی سمجھے کہ جیسے پی ڈی ایم توڑا گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے نہ آبات کی ہے پی ڈی ایم کو توڑنے کی اور جو آنے والا حلات ہیں اور اس میں جیسے دوبارہ میٹنگ ہوگی تو پھر کوئی آپ کا چیز دائی ہے کہ واقعی کوئی اس کا ایمپیکٹ تھا یا دیکھیں میں حضرت داداری صاحب بڑا پرادہ جانتا ہوں ان کے ساتھ کام کرتا ہوں ان کی سی ایسی بسیرت پھر یام پولیوزیشن سے دیرنٹ ہے لیکن انہوں نے سپیس دی ہے انہوں نے سپیس اپوزیشن کو بھی دی ہے سارے سٹیکھونڈر کو سپیس دی ہے یہ بیچ میں ٹائم دال کے آپ دیکھیں اس سپیس کا فائدہ کون اٹھاتا ہے ٹھیک ہے وہ سٹیکھونڈر سے کسی ایسی مردے پہ آگیا ہیں بات چیت کے جو سٹیکھونڈر آپ کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں ان کی طرف میں بات کرو سٹیکھونڈر سے برات وہ ساری پارٹیز ایسی لیکشنز آپ کے جو میڈیا ہے سب کو سوچنے کا ٹائم ملا ہے لیکن ملک صاحب اس میں تو پیڈیم بات چیت نہیں کرنا چاہتی ہے حکومت تو بات چیت کرنا چاہتی ہے میرا حلیٰ جس ست دعا سے ایک حکومت بات کرنا چاہتی ہے نا وہ بات چیت نہیں ہے وہ سب سے پہلے کرتے ہیں این ارو بھی دوں گا ٹھیک پہلے یہ ریکیٹ کر دیتے ہیں تو جب بات چیت کرنی تھی ایسے لی ہوتی ہے عمران حان صاحب تو کہتے ہیں کہ اپوزشن این ارو مانگتی ہے اس کی مثالیں وہ دیتے ہیں ایف ایٹی ایف کے قانون سازی کا مسئلہ تھا تب دنیا میں یہ اپنے مسئلے لے کے آئے آپ یہ ایک طرف اکلے میں کر دوں ساری دنیا کو اور آپ کو بھی سب دیکھیں فیٹ ایف آیا ایک سکائی لیف کی طرح آپ کو فیٹ ایف کے دفت سے اور یہ آئی سے بھی جب ہماری قومت سے اس وقت کی یہ دیمان شکلی رہی پہلی یہ ساری شرائط امیرکن مانگتا رہا کہ یہ کرو جب میں نے دیکھا کہ ایسے نہیں ہو جا فیٹ ایف میں لے کے فیٹ ایف سے پرائیوٹ آگنیزیشن فیٹ سکیننگ جی نہیں کیا یہ ہم نے اس کا پریشر لے لیا اور پریشر لے کے ہم نے اس کے سارے پاس کرنے شروع کر دیئے وہاں پین ایرو کہا گیا آپ دیکھیں فیٹ ایف کے بیٹو ساری پاس نہیں دیئے اور ایف ایرو تو آپ بند گلی میں جا کے دیں گے آپ کو پاس تو آپشن تھی کہ آپ اپنا جوائنٹ سیشن ہاؤس سے آپ کرا لیتے ہیں بڑی امپورٹنٹ چیز میں آپ سے جانا چاہوں گا جب بھی کوئی بات ہوتی ہے افاقی وزراء پریس کانوس کرتے ہیں بار بار کہتے ہیں وزیراعظم کہتے ہیں کہ جب ایف ایف پر کانون سازی ہو رہی تھی اور پوزیشن چاہتی تھی منی لانڈرن نکال دو کرپشن نکال دو اس کا ریلیشن کیسے بنتا ہے اس کا ایسا ایسی کوئی بات نہیں آپ مسال کا طور پر اس میں ایک شک تھی کہ باہر کے مند کسی پاکستانی کو لے جا سکتے ہیں آپ کیسی جانا دے سکتے ہیں ایک شک تھی جو میں نے سکرات کی کہ پاکستان میں فانسی کا سدا باند ہو جائے تو انہوں نے کہا ہی کسی ایک علاوہ میں باند ہو جائے ہم جتا ہے کہ پاکستان کا جو کانون ہے اور پاکستان کا علاوہ تو واقعات ہے 302 خلق دا سکتے ہیں اور میری بڑی تیشل انہوں نے فانسی کا رکھ ناٹو اللہ بات یہ ہے کہ آپ ہر چیز دنیا کے ہر ملک کے کہنے پر تو نہیں کرتے مجھے بتا ہے کہ یہ جو ستائیس ریمانڈ آئی ہیں انڈیا کو دی دنیا کے کسی ملک میں ایسی تھی نہیں ہم ہی کمزور ہے ہمارے پاس ہی آتے اب آتا ہی نرو کی منسٹر بھی کہتے ہیں امران خان صاحب بھی چاہتے کہتے ہیں لیکھے نو آر او کا مطلب وہ نیشنل ریل اور اور یہ ایک لا بنتا ہے تو پھر ہوتا ہے یہ پہلے جو لا بنایا تھا جہنم شہرم نے جو دیا تھا اس کو مسائل بناتے ہیں لیکن ہی پاس غلط ہے نرو کا لفظ نہ استعمال کریں دوسری بات یا آپ کہہ دیں کہ جو نیپ ہے آپ کے نیچے ہیں یا کہہ دیں نیپ لیچے نہیں آپ کے اگر آپ کے نیپ لیچے نہیں ہے جو کلین کرتے ہیں آپ کو ایک ٹرانسپیرنسی اور انڈیپینڈنس تو پھر آپ کس سے نرو لے کے کس سے کیس قتم کرائیں گے اور اگر آپ کا کنٹرول ہے تو اس کا مطلب ہے کیس آپ بنا رہے ہیں ملک صاحب ایک امپریشن بنایا ہے ٹھیک ہے اگزیجریشن ہوئی ہے میڈیا کے اندر زنداری صاحب کا اچانک کہنا ہمین و آشیب واپس آئیں اسطیفے مؤخر کرنا ٹھیک ہے اسی ایسی میں پہلے فیصلہ تھا لیکن اسے پی ڈی ایم کو تھوستہ تھچکہ بھی لگایا ہے پھر ساتھ ایک امپریشن یہ بھی بنایا ہے کہ پیپرز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے قریب چلی گئی ہے دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کیسے سنبھالے ویسے کے ویڈے پڑے ہوئے ہیں اور چطرے لوگ ہمارے پکڑے جانے وہ بھی ہے آپ کے ساتھ ایک پرشید شاہز آتا ہے کہ جیلو پڑے ہیں ہماری کہاں پہ کنسٹ ہوگی ہاں اگر آپ دوسری بات کرتے ہیں وہ پاکستان کی فوج ہے پاکستان کی فوج ہے وہ آپ کا ٹرپنس کرتے ہیں ان کے سٹیک ہے پاکستان میں آپ نے ملک کا سٹیک ہے اگر وہ بات تو سب سے کرتے ہیں ان سے بھی کرتے ہیں وہ جتنی پاکستان پاکستان ہوتی ہوں گی ایک ان سے کوئی میرا نہیں خیال ہے ہمیں کوئی عبیس وقت تاکر لیت میں لیا یا ایک ایسی بات ہے اور میں یقین کریں کہ یہ اسٹیکمنٹ ہے آپ کو لگتا ہے کہ سینڈ کے انتخابات کے اندر یا جس قسم کا ایک موقع افتیار کیا گیا پنشن رہنماؤں کی طرف سے کہ مداخرت ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دیکھیں یہ مجھے بتائیں کہ پی ڈی ایم ایک بار دل پارٹی سب سے پہلے تو جو دھوکہ کنوں نے کن کو دیا خود کو دھوکہ دیا پی ڈی ایم کے جب ڈیٹی چیئرمنٹ کا الیکشن ہو رہا تھا ان کو ساتھ اور کس نے دیا پی ڈی ایم کے سینڈرز نے دیا تو اگر ان سینڈرز میں اتنی خرافی جرد نہیں تھی ٹھیک ہے تو پھر وہ نامانتے اگر آپ چیچی بات کو سامجھ رکھیں اور اگر وہ یہ نہیں چلا تو پھر بھی ایک بات ہے یہ چلا ہے یہ نہیں چلا اس کا پتہ کریں تو میں نے تو ڈیمانٹ پہلے دن دی دی کہ اس کی نویسٹیکیشن ہونے چاہیے پھر اندرز کی نویسٹیکیشن ہونے چاہیے حضیر آدم کہتے ہیں پیسہ چلا سینڈرز کے اندخابات میں اپوزشن کہتی ہے پیسہ چلا سینڈرز کے اندخابات میں روکنا کس نے میکنے دنیا ہے آپ سارے بیٹھیں ملکے اور ایک سٹریڈرز کے لئے اور سٹریڈرز کے لئے ایسی ہونے جیسے جیسے بار کے مطفوں میں آپ دیکھیں میں نے جو اپنی سٹڈی کیا ہے میں نے بہت لکھا دیا ہے پاکستان کی سیاستی کی بزنس بان چکی ہے سر ہے اور یہ سفر ہے vote, cut and load اور جب ہم اپنی ڈیموکریشی کو لے گئے ہیں اس میں ہوس ٹریڈنگ کی طرف تو پھر اس میں بہت سی چیزیں ایسی آجاتی ہیں جس میں لالچ گریڈ آجاتا ہے ملک سب بڑے امپارٹنٹ آپ کا پوائنٹ ہے ملک کا سینئر ترین سیاستدان سابق وزیر داخلہ پیپلز پارٹی کا اہم ترین آدمی اگر یہ کہے کہ ملک میں اب سیاست کاربار ہے اور نوٹوں کی سیاست ہے سیاسی عمل تو ختم ہو گیا دیکھیں نا میں وید کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف سیاسی بات ہو رہی ہو بھی سیاسی لیڈر بات کر رہے ہیں اگر اس میں ایک سینیٹر یا ایک ایمن ہے جا کے سیویٹی گروڈ پکڑ لے گا تو آپ کی سیاست کہاں گئی ٹیس بیننس ہوگی نا اب پیسٹن یہ ہے کس کو روکنا کسے آپ نے بڑی چیزی بات کی آپ اس چیزیں اور حکومت روکنا سیاسی بات کے لاغنا تھے کہ انہوں نے منع کیا بھئی اب ایک قانون بن رہا تھا میری بات کے مطابق جو بڑی اتھنٹک ہیں نیشنل سیمبلی میں ایک بل پڑھا ہوا تھا اور وہ بل تھا آمدھے تھاس پیڑے اور وہ ٹاکس کا اور آپ کو لیکٹروڈ فارکس کرنے پڑیں گے ابھی نہیں تو بھار میں کرنے پڑیں گے کیوں کہ وہ پڑھا ہوا تھا لہذا پریسیڈنٹ اس پہ اورڈیننس ایشو نہیں کر سکتا تھا آتے کہ یہ ریکنس بنے گا کبھی بھال میں جب پتہ ہے کہ وہاں پڑھا ہوا اسیاملی میں وہاں پڑھا ہے کہ ان کو تھوڑے ہوش کے ناکھ میں لینے چاہیے ہماری پوری جی سے میں بھی سامنوں کہ ہم لوگوں کو قانون ہو بنانا چاہیے جس میں ہرسٹریٹی کی ختموں دیسٹی میں ہو اپنی چاہیے اور اس میں ٹیسکوالپکیشن ملک صاحب ایک چھوٹی سی کمرشل بریک لے دیتے ہیں کمرشل بریک سے واپس ایک بڑے امپارٹن پوائنٹ آپ نے شروع کیا ہے جس سے بظاہر ایک تاثر یہ مل رہا ہے کہ شاید پرودیکل سسٹم پاکستان کا فیل ہو گیا اگر یہ فیل ہو گیا ہے تو پھر ہم کس نظام پر پڑھ رہے ہیں اس پر بات کریں آفٹر شارٹ پر پرودیکل سسٹم آپ کو فیل ہو تو وہ نظر آتا ہے ملک کا اگر یہ سسٹم فیل ہو گیا تو پھر ہم کسی نئے سسٹم پر کیا جانے کی تیاری کر رہے ہیں یہی سوال اگر بال لے کے آپ کو پھینک ہو تو آپ کیا چھکا لگائیں گے اس کو کیا آپ دل سے کنونسٹ دیں گے یہ سسٹم چل رہے ہیں جس ملک میں کامل باندھے کی نہیں سنی جا رہی ہیں وہ وہ پکرے ہیں منڈی لگی ہوئی ہے آپ کی گورنر سے اس وقت نیگٹیب ہوئی ہوئی ہے سوپے آپ اس میں لڑ رہے ہیں آپ کی ایک آنمی اس وقت بالکل نیچے سلائٹ کر رہی ہے آپ کا اپیاس سلائٹ کر رہا ہے آپ کی بورٹ جو ہے وہ بڑھ گئی ہے ایکسپورٹ جو ہے وہ کم ہو گئی ہے آپ کی جو تصیرہ آریتی بارک پارکس چینی وہ کم ہو گئی ہے آپ کا گروت ریٹ نیچے چلا گیا ہے تو مجھے بتائیں کاؤں تھا سسٹم کیسے سسٹم سسٹم تو وہ ہے جو ایک کامل مین کو رلیف دے گا مجھے یہ بتائیں کہ سارے لوگ ہم بات کرتے ہیں آپ بھی ابھی اس وقت مجھ سے انٹرویو لے رہے ہیں میں مجھے افسوس ہوتا ہے چھوٹو سے ایون ہمارے جو پولیٹیشن میں کبھی کامل مین کی بات نہیں کی کیونکہ سیاست جب بزنس بن جائے گی پھر ان کی ترجیحات میں گئی ہے میں یہ تو ارز کار رہا ہوں نا سیاست کا کچھ چیزہ جو ہے وہ تقریباً بزنس بن گیا ہوا اور اگر یہ انفیکشن بزنس پرنے کی اگر جاری رہی تو پھر باقی پوری سیاست اس بزنس سنڈروم سے جو ہے وہ انفیکٹ ہو جائے آپ کسی نئے نظام کا شہرہ دے رہے ہیں میں میں تو نہیں دے رہا ہوں یہ میری ذاتی بھیو ہے کہ جو اس کو اپنا میڈیا میں پڑھ رہا ہوں یا آپ جیسے انفلیکشن بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کیا ہمیں کو آلٹرنیٹ سسٹم اس کا ہے اور اگر یہ بات شروع ہوگی ہے پاکستان میں کہ کیا کو آلٹرنیٹ سسٹم ہے تو پھر شاید لوگ سوچے اس میں اب دیکھنا کیا ہے کہ چینج آف سسٹم یا چینج آف وی ام پولٹکس یا چینج آف گورنرز آر ڈی وی آف ہینگلنگ ٹھینکس اقارڈنگ ٹیور گیون ڈکٹیٹڈ کانسٹیوشن لیکن ملک صاحب جو آپ نے حالات بیان کی وہ تو بالکل ایسے ہیں عام آدمی گھرپہ اور گورنرس آپ کے بالکل نہیں ہیں ان حالات میں کیا ہم کسی قومی حکومی طرف کسی ٹیکنوکرٹ گورنمنٹ کی طرف یا کسی صدارتی نظام کی طرف جا سکتے ہیں دیکھیں جو اس وقت حالات و واقعات ہیں میں سمجھتا ہوں نائی اسٹیبلشمنٹ اس کے لیے پرپیڈ ہے اور نائی میں سمجھتا ہوں کوئی پارٹی چاہتی ہے کہ کوئی ٹیکنوکرٹ سسٹم آئے یا کوئی ٹیرم سیٹ اپ آئے یا کوئی ایسا سسٹم آئے جس میں عوام کی اموگوں کے خلاف ہو لیکن اگر یہ حالات بطریج خراب ہوتے ہوئے تو شاید عوام سامنے آجے باہت کہ ہماری مدد کرو اللہ نہ کریں کہ وہ وقت آئے جمہوریت خدا حافظ کی آواز مائی دی رہی ہے آپ کو میں یہ تو نہیں کہوں گا لیکن حالات مجھے اچھے نظر نہیں آرہی ہیں کہ جمہوریت کو خدا حافظ نہیں تو جمہوریت کو مجھے کافی ایک سپیڈ بریکر نظر آرہے ہیں چچکیں نظر آرہے ہیں اور کپتان اس کو اپلائی کر رہا ہے ان کا اجہاز بھی مجھے پمپی نظر آرہا ہے اس وقت پھر آپ کو موجودہ حکومت بھی چلتی نظر نہیں آتی ہے مجھے چلتی کے چل رہی نہیں ہے نا چلتی تو وہ ہے جب وہ سب جو سب کو ساتھ لے کے چلتی ہے کس کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں مجھے پھارا ہے نا آپ نے جو ان کی لوگائز ہیں پہلوں نے کہتے ہیں آج چیبر سے مرادت ہے بات ہوئی چودری صاحب سے چودری پرویزلائی کونٹسٹینڈی دے دی گئی گھر گئے پرویزلائی کونٹسٹینڈی دے گئی گھر گئی تو وہ دن بات نہیں کرتے یعنی یہ فیصلہ ہوا تھا پھر یہ پھر پرویزلائی صاحب دیکھیں چودری پرویزلائی آنے والے چیشوڈر سٹھتے ہیں اور آپ یہ دیکھیں سب لاہور بیٹھے ہوئے ہیں ڈیارہ سیٹیں اپوزیشن اور قومت مل کے بنا لیتی ہے سینیٹرز کی سیلیکٹ کرا لیتی ہے تو اگر وہاں انڈرسٹینی ہو سکتی ہے گیارہ سینیٹرز پہ تو پاکستان کے نیشنل ایشیوز پہ امران ہاں صاحب اور اپوزیشن کے لیڈر ہیں ان سے میں اڈریس کر رہا ہوں تو پھر یہاں کو نہیں ہو سکتی اس کا مطلب ہے ہر جگہ انٹریسٹ ہیں جہاں انٹریسٹ سوٹس کرتے ہیں وہاں سلو بھی ہو جاتی ہے وہاں گیارہ سینیٹرز بن جاتے ہیں وہاں چیم رکھ سے نیا آنے کا اندھیا بھی دیا جاتا ہے لیکن جہاں پہ وہ باٹھ ٹکراتے ہیں وہاں پہ نو ہو جاتی ہے مرد صاحب ان حالات میں جب اپوزیشن بھی قریب نہیں آ رہی حکومت بھی بات چیت نہیں کر رہی پھر یہ سیاسی بوران ختم کیسے ہوگا دیکھیں سیاسی بوران تو ختم کرنے کا ایک اچھا طریقہ جو ہے اس وقت تو وقت کی حکومت کے ساتھ ہے تیری یہ اپنی رائے پارٹی کی رائے کی ہیں کہ ایک حکومتی لیول پہ امران ہاں کی لیول پہ یہ افرٹ ہونا چاہیے he should visit all the political leaders جسرے پارٹیز کے ہیں ان کے ساتھ بات کر کے ان کے سامنے ایٹنڈا رکھیں کہ اس وقت پاکستان کی حالت بڑی حیاج کی نہیں ہے اس وقت اپوانستان سے فورسز نہیں رکھ رہی ہیں ایک نیشن آنے والا ہے چائنہ اور امریکہ کی جو سیچویشن ہے کوڑ بڑھ رہی ہے انڈیا اپنا اصل جو ہے آپ نے ارتفاع بہت بڑھا رہا ہے اور ہماری جو فرم پالیسی آنے والیسیلیشن کا اختیار نہیں اختیار کا چکی ہے ایک اس کو دچکہ لگا ہوا ہے انٹرنس سیچویشن میں بھی ہمیں کافی مسائل ہیں ایکانومی ہماری جو ہے بہت ڈون جا رہی ہے تو اگر ہم ان ساری چیزوں کو لے کے اس میں چار پوائنٹ پوائنٹ ایجنڈے پر بات کریں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی نہیں پولیٹیکل لیڈر اس بات سے نکاری ہوگا ملک صاحب ای پی ایس کا سانیہ ہوا دہشت گردی کا مسئلہ تھا پاکستان کو ساری سیاسی جماعتیں تمام اختلافات چھوڑ کے ایک ٹیبل پہ آگئی ملکی مسائل کے لیے آج شاید جو آپ بیان کر رہے ہیں ملک کو زیادہ مسائل کا سامنہ ہے اگر آپ پاکستان کے اس ریجن میں حالات کو دیکھیں انٹرنل سیکیورٹی کو دیکھیں پھر معاشی سلطان کو دیکھیں اس صورتحال میں کیا کسی کو یہ ادراک نہیں ہے کہ پاکستان کو چیلجز کریں میرے جو اشارہ ہے پڑے آپ صحیح طریقے سے سمجھیں خدا نہ کریں کوئی ایسا حادثہ یا ایسے حادثے کہ ہم قریب پہنچیں اور پھر ہم کہاں اکٹھے ہو جاؤں تو وائی نہٹ ایک سینسیبل قوم کی عصیت سے ہم کوئی ایسا لائی عمل نکالیں جس میں پاکستان کے ساتھ جو عصبت ہو رہا ہے جو پاکستان پر ایک کرائسس ہیں وہ ہم یونٹی تو دکھائیں مجھے بات اچھی لگی جنرل باریوہ صاحب کی جنرل نے تھا کہ گھر جو ہے مارا اس کو ان آرڈر لانا کریں اور جب تک ہاؤس ان آرڈر نہ ہو چیزیں نہیں چلتی میں ہی سمجھتا ہوں کہ جو کا اشارہ ہے وہ پولیٹی پولیٹی پولوریزیشن ہے کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ یہی بات میاں نواز شیف نے کی تھی ہاؤس ان آرڈر اور آج وہی بات باریوہ صاحب کر رہے ہیں کیونکہ انداز ڈیفرنٹ تھا اور ہر سٹیٹمنٹ جو ہوتی ہے سٹیٹمنٹ اس گیون ٹائم پیش سرکمسٹانسز اور مولک کی سیچویشن انٹرنیشن سیچویشن کو سمرے راکے کیا جاتا ہے اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کو ایسلیوٹ کر دیا گیا ہے اور جو کہا جاتا ہے ہمیں مجھگورت کرنا پڑتا ہے فیٹ ایک میں ہم نہ بھی کر سکتے تھے کرنا پڑا آئے میں آپ کے سر پہ ہے ورلڈ بینک آپ کے سر پہ ہے تو اگر اس وقت جنرل باجبہ نے جو کہا ہے اس کا جو مفہوم اس وقت یہ ہے کہ ہمیں کٹھے ہونا چاہیے کٹھے ہوکہ ہمیں جواب دینا چاہیے دیا کو اور پھر اگر سارے ملکر یہ کوشش کر لیں اور سوچ لیں کہ ہم نے کشمیر کا مسئلہ بھی حال کروانا ہے اور ساتھ ساتھ اپنے ڈیورنز کے ساتھ حالات بھی بہتر کرنے ہیں اب جو حالات بہتر نظر آ رہے تھے ہمیں افغانستان کے ساتھ وہ بھی اب امریکن فوج ہیں جو ہیں پہلی کو مجھے جاتی نظر نہیں آ رہی ہیں اور میری اسیسمنٹ ہے اس میں میری کچھ انفرمیشن بھی ہے کہ آنے والے وقت میں افغانستان کا سائل ہمارے اقلاب استعمال ہوگا صرف وہ افغانستان کا سائل پاکستان اقلاب نہیں ہے یہ چیزیں لکھ کر رکھ لیجی گا یہ چینا اقلاب استعمال ہوگا کیونکہ دیش اور افغان جو ہیں تالبان یہ کٹھی ٹریڈنگ کر رہے ہیں اور میرے ساتھ سے اس پر نو سے دس لکھ بندہ ہے اور یہ نو دس لکھ بندہ کہیں تو استعمال ہونا مجھے ڈر ہے کہ یہ پاکستان اقلاب بھی کچھ ہوگا اور اس کے علاوہ یہ چینا اقلاب بھی ہوگا اور اس کی تقویت ایک چیز سے اور ملتی ہے کہ دو ڈسٹس جو ہیں انڈیا کے اس میں دیش کی لوگوں کی ٹریڈنگ ہو رہی ہے تو یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ساری کی ساری جتنی دیش کی اور تالبان کی ہے یہ بلکل ایک ریپلیکیشن مجھے ہوتی ہے نظر آرہی جو سیریہ میں ہوا جو عراق میں ہوا جو فانستان میں ہوا تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں ایک دوسرا فانستان ہم سائے میں اور دوسری طرف ملے تو اگر کچھ چینا پہ کوئی بھی کوئی بھی کوئی بھار ہوتی ہے کسی قسمی کوئی سیچویشن ہوتی ہے اور چینا تو پاکستان کے لیے بھی مسائل ہوں گی پاکستان چین اور انڈیا اسیلیشن پہ میں بات کرنے کی چھوٹی سی کمیشن بریک لے لیں کیونکہ اس پہ بھی جو صورتحال بنتی دکھائی دریگر جو بائیڈن کا کہنا کہ فوجیں اب آپ پر جانے میں تاخیر ہوگی پاکستان کی بگڑتی صورتحال پاکستان کے لیے کافی مسائل پیدا کر سکتی ہے اس سے بات کرتے ہیں آفٹر شارٹ بریک پورا میں ایک بار پھر خوش آمد ہے ریمان ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں اس کا بڑا ایک اہم رول بھی ہے اگر ہم پلوٹیکل نظام کی بات کر رہے ہیں وہاں بھی اسٹیبلشمنٹ ایک کردار ادا کرتی رہی ہے ان حالات میں جب ملک کو اندرونی اور بیرونی مسائل کا سامنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ تو نہیں تیہ کر لیا کیا کہ آپ سیاسدان لڑتے ہیں لڑتے رہیں خود تھاکار کا بیٹھ جائیں گے یا خود اپنی ناکامی اپنے ذمہیں لے لیں گے بات یہ ہے کہ انہیں بات کی اپنا گار ٹھیک کرے تو انہیں بہت چہ اشارہ دیا سب پلوٹیشنز کو get united and work for پاکستان انہیں ٹھیک ہو جاؤ پھر سامنا کہنا یہ تو نہیں ہے میں وہ نہیں کہا رہا کہنا ٹھیک ہے لیکن میں تو انہوں ایک اچھی خاصی ہے کہ انہوں نے ایک ایڈوائیس ہے اور سر اگر آپ لڑیں گے آپس میں جگڑا کریں گے گلی گلوچ کریں گے اور ایک جینرک نام کی وجہ سے نرو کی وجہ سے پورے ملک میں ایک یوسٹ کر دیں گے اور اگر آپ اتنے لڑیں گے اتنے لڑیں گے کہ پاکستان کی سالمیت کو قطرہ ہو جائے گا آپ بھی ساری کی ساری پبلک بار نکال دیں گے نکلائیں گے تو پھر کیا کریں گے پھر تو آپ کا اپنا اون کانٹلیٹیوشن جو ہے وہ اللہ کرتا ہے جو کہ سپریم کورٹ فوج کو بلا سکتا ہے اور آپ کو بتا ہے کہ جتنے بھی اس وقت سیچویشن خراب ہو جائے رینجلز کو طلب کیا جاتا ہے لاؤکتا ہے اپنا خود بھی کرتا رہا ہوں تو اگر وہ پھر طلب ہو گئے تو پھر کیا کریں گے ملک کا پولیٹیکل سسٹم فیل ہو جائے تو فوج کو بلا جاتا ہے بلکل پولیٹیکل سسٹم بھی بلکہ اڈمیسریٹیو سسٹم میں ہے پولیٹیکل سسٹم کو لیس بات کروں گا تو اگر یہ پوزیشن اور حکومت نہ سمجھی تو ہم اس سٹیج پہ پہنچنے والے ہیں اگر جس انداز سٹریٹ سے ہم جا رہے ہیں مجھے لگ رہا کہ یہ خیار شاید اگر کل کو پبلک آگئی سٹریٹس پہ دیکھیں آپ پہلے بھی دیکھ لیں ہماری کمتے دونوں کے وقت کیا ہوا تھا آئے لو ہمارے پانچ سالہ دور میں کتنے حلے ہوئے ہم نے سمال لیا چلو میں ابھی بھی کہتا ہوں ہو سکتا یہ سمجھ جائے لیکن یہ نہیں سمالا اور اگر عمران خان صاحب نے ایسے پرائیم مینسٹر اور ایک پولیٹیشن کی حصیت سے ایک پارٹی کے ہیڈ کی حصیت سے آج یہ نہ سوچا ہو سکتا چھ مینے کے بعد پشتابہ آج ہے کہ ہم نے کیوں نہیں کیا صرف میری جو سب سے بڑا کنسان ہے سر وہ کونمی ہے ایک آمی کے ساتھ سرحدیں ہیں سرحدوں کے ساتھ آپ کا جو ایکسٹرنل پریشر ہے ایکسٹرنل سیچویشنز ہیں آپ نے کھل انفو لیب نے کیا تبائی کی جب میں نے پبلک کیا تو کوئی اتبار نہیں کر رہا ملک صاحب کیا کہہ رہے ہیں جب تک انفو لیئر والے خود آئے انہوں نے بات کی پھر بی بی سی نے میرے آدھے آپ کو انٹریویل لیا جب بی بی سی بولی تو پھر ہماری کمرک کو تھاڑا دچکہ لگا ہونا میں جو چاہتے ہیں انسٹروں کو بجا بولو اور پھر میں کہتا نہیں میری سلائیڈ بنی تھی وہی سلائیڈ اٹھا کے جا کے ایک انسٹر میں چلا رہی تو میں اس کو کمرکیاں کوئی بات نہیں کمرکیٹی بھی اٹھا چیز ہو جائے تو دیکھیں ایک کہنا کا مقصد ہے کہ قوم کو پوری نیشن کو ان ٹرمز آف پارٹیشنز بیٹھنا چاہیے اور اگر یہ سٹیٹمنٹیں اگر عمران حال صاحب سے آئی ہوتی پہلے یہاں ہماری جو سیاست لوکل ہمارے پارٹیشنز کی تو پھر آرمی چیف کو سٹیٹمنٹ دینے کی ضرورت نہیں پڑتی تو زہر ہے ہی اسٹیک ہولڈر اگر جنگ ہوتی ہے کسی اور رہے آگے نہیں آنا مرک صاحب افہانستان صورتحال جو آپ نے بیان کی ہے کیا افہان حکومت کو ہم یہ کنونس نہیں کر پائے اگر وہاں دائش پہ مضبوط ہوتی ہے طالبان کی ٹریننگ ہوتی ہے دس لاکھ بڑی فگر دی آپ نے تو یہ پاکستان کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہوگا ہم افہان گورنمنٹ کو کیوں نہیں قائل کر پائے میں تھوڑے سے اشارے دیتا ہوں میرا بڑا قریبی باستہ رہا ہے اور بھی بھی ہے افہانستان کی سیچویشن کے ساتھ کردائی نے ایک بیان دیا تھا کہ میں اس ملک میں مر کیسے لاؤں جبکہ میری اے پورٹس پہ امریکن جہازوں میں دیکھس کے لوگ اتریا تھا یہ پریزنٹ افکارزائی سٹیٹڈ جوریل پریزنٹشنشپ اب شہر آگی بات کے ہم ان کو کنوننس کیوں نہیں کر سکتے وہ خود جو پریزنگ نہیں ہے تالبان کو کنوننس نہیں کر سکتا تو ہم ان کو کیسے کنوننس کریں گے دوسرا دونٹ فرگیٹ دی مائٹی پاور ٹھین افخانستان آبی تالبان آبی افخان تالبان اور اب مجھے لگ رہا ہے یہ بھی میری ایک پریڈکشن جیاد رکھئے مجھے ایسے لگ رہا ہے گنی ہوئے رہا بشاہد آپ افغانوں کے نیچے افخان تالبان کے نیچے ہی کام کریں امریکہ میشہ دیکھتا ہے بھاری جو پرڑا آتا اس کی طرف جاتا ہے جس ملک میں کوئی دالیں اسٹائیس بہت بڑھ جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم اس ملک کی عوام کے ساتھ ہیں اگر تھوڑے الارٹی کو تو کہتے ہیں ہم اس ملک کی قوم حکومت کے ساتھ ہیں یہ ویسی جیسے بزرین مبارک کے ساتھ ہوا جو قدافی کے ساتھ ہوا جو عراق میں ہوا یا جو سیریا میں ہوا یا اس کے جو سیچویشن چل رہی ہے میری سٹیٹمنٹ کو اس کے ساتھ کمپیر کر کے درہ دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے افغان جو ہے نا جو افغان تالبان ہے پیسیتے ایک فیکشن may not go more closer to the Americans than the government دیکھیں عشرت بنی عبداللہ عبداللہ پس میں لڑ رہے ہیں حنیف اکتہار آگیا بیچ میں اس لیے کا اپنا فیکشن بنایا ہوئے تالبان کے اندر جو حکانی برادرز ہیں کچھ ان کے لوگ ہیں حوائیور حکانی برادران نے ملا برادرز کے ساتھ مل کے اور جو بھی چھوٹے پوٹے فیکشن تو ان کو اپنے ہاتھ میں کیا ہوا ہے اب اگلا فیکشن is very important پاکستان کی importance افغانستان کے لحاظ سے بہت ہے کیونکہ ہم نے بہت مدد کی ہے ہم نے قطر کا فیکٹ ہم نے کرایا اور اگر امریکن فوج نہیں جاتی سب سے دچکہ ہمیں لگے گا کیونکہ یہ ہماری محرمتی ساری اب اگلی جو بات آ رہی ہے میری انفرمیشن ہے یہ کہ ایران کی بھی دوستی مرکہ کے ساتھ کافی ہاتھ تک چھو چکی ہے انہوں نے کچھ کمیٹمنٹ اب لے لیا ایران ورسس بیڈلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران آج کا سٹیٹمنٹ نہ سعودی اقلاق دے رہا ہے نہ گلپ پر خلاف دے رہا ہے تو یہ کچھ انڈرسٹیننگ ہو گئی ہے اگلا جو بڑھتا ہوا سنیریو یہ ہے کہ جو چہاب آر ارپورٹ تھی وہ پہلے چینیز کو دیتے انہوں نے اب واپس لے کے ایرانیوں نے انڈیل کو دے دی ہے تو ہمارے اردگردی گیرہ سا بن رہا ہے نا پاکستان کے خلاف اور کربوشن کی سٹیٹمنٹیں اکھا لیں اور جو دوسرے جاسوس پکڑے گئے یا ایون پرائیمیٹر مودی کی سٹیٹمنٹیں کہ میں سبق سکھاؤں گا پاکستان کو تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سب کو یکجہ کر کے اس کو رکھیں پارٹی لیڈرشت کے ساتھ لیکن چین اور امریکنز ریلیشن جس سٹیج پر اب آ چکی ہیں جو ست جنگ بڑھتی ہوئی ہے اس میں پاکستان کے لیے مشکلات کیا ہیں لیکن سب سے بڑی مشکلات یہ ہے کہ اگر امریکہ تالبان کو یا دیش کو استعمال کرتا ہے چینہ میں پراکسی وار کے لیے تو پاکستان کی اس ردے بھی ہیں ہم بھی افریکٹس سے ہوں گے چینے چینہ ہمارا دوست ہم نہیں چاہتے کہ کسی بھی صورت میں ان کے ساتھ کوئی تکریف ان کو ہو جا ان کو کوئی نیگٹیوٹی آئے لیکن جو پرسوں آلاسکا میں پارو میریسٹر کا یو ایس کا اور چینہ کا بہت بڑی راہ ہوئی ہے اور چینہ نے کیا کہ واریکلی سٹیٹر کے یو میسٹر امریکہ آپ تو ان کو کو کلمنس کریں اور ہم پر حملے کریں تو بیسیکلی ہی واز ریفرنگ ٹو انڈیا تو انڈیا تو ساتھ رہے گا ان کے ساتھ خوش بھی رہیں گے اور کیوں نہیں ابھی تک آیا جو پائیٹل کا کل فون کیوں جو پائیٹل یہاں نہیں آئے اس لیے کہ وہ انڈیا کو نراز نہیں کرنا چاہتے اس لیے جو پریشر آ رہا ہے پاکستان کے فارم نسٹری پہ وہ یہی ہے کہ آپ تھوڑا بہت آگے چلیں کو اپنا ٹریک بنائیں تاکہ جب ہم آئیں تو نہ انڈیا مائن نہ کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری یہ کتایاں تھی پہلے کہ جو ہماری آئیسولیشن تھی اس کو نہیں ختم کر سکے جب ہماری ایک امت آئی تھی تو زردائی صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے ٹیکل کیا اس کو ہم نے فرنس اپ پاکستان کی امیڈیٹ لی ایک ارگنیزیشن ٹھیک ہے بڑٹ انٹو بینگ اور اس وقت پوری دنیا ہمارے لیے کنونٹس کر رہی تھے کہ پاکستان کو ایڈ دو پاکستان کو انویسولنٹ دو اور آپ اس کا اونٹا ہو گیا ہے آپ لوگ کنونٹس کر رہے ہیں کہ پاکستان میں نہیں جانے چاہیے انویسولنٹ اور کس کا ہے یہ لیبنٹ کو اور آپ کے مونتی اور یہ ملک صاحب چیف ٹیررس جب تک ہے اور جب تک اس نے بروٹیلٹیز آپ نے کشمیر اخلاف رکھی ہوئے ہیں اور انڈیا کے مسلمانوں اخلاف رکھی ہوئے ہیں اور اپنی لابنگ میں یہ بلینڈ آف ڈالرز رکھ کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے مسائل ہیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے کونکڑ کیا اور اگر نہیں کیا تو ہمیں کرنا چاہیے ملک صاحب پرام کا وقت کوئی ختمانے والا لیکن ایک چیز پھر پاکستان کی سیاست کی بات ہم کرنے جاتے جاتے پیپرز پارٹی مسلمانوں کھل کر کب لڑیں گے کیا کریں گے پیپرز پارٹی مسلمانوں آپس میں کھل کر لڑائی کب شروع کریں گے اچھا آپ کی خواہش ہے کہ لڑائی نظر آرہ لڑائی شروع نظر آرہ کچھ لڑائی میں نے کہہ رہا ہوں کہ ان کو نہیں لڑنا چاہیے ہم اپنی سیاست پاکستان کی کامل مین کے لیے کریں گے ہمارا کوئی رازہ نہیں کسی سے لڑنے کو اپنی سیاست کریں ہم ان کی سیاست کریں جہاں ایک کسی کو سپریمنٹ کر سکتی ہے پاکستان پیپرز پارٹی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے ہر ایک کے ساتھ ہے وہ پیپرز پارٹی کو کسی بھی لیول پر جانا پڑے اور پی ڈی ایم میں بھی ہم نے دیکھا کہ ہم شاید جمہوریت کو مضبوط کریں گے لیکن اگر یہ اندازے بیان رہا اور ایک دوسرے کی بیان کی عزت نہیں ہوئی تو ایشیز ہوں گے ہمیں دو تھی چیزوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان کی سالمیت ہے تو ہم صاحب ہیں تو پاکستان کی سالمیت کے لیے انٹیگرٹی کے لیے اس کی اکنومک پروسپرکی کے لیے کامن مین کی بہتری کے لیے اور جو اس وقت آنے والے وقت میں انفلیشن بڑھ رہی ہے ادھریا نوز ڈاؤن کر رہا ہے اس کو ہم کیسے بچا سکتے ہیں یہ ساری پلٹیکل پارٹی کٹھی ہو کے ایک کلیکٹیو سوچ کے ساتھ ایک اپنا پوائٹا بیو دیں تاکہ اس کو لے کے حکومت کو بھی ساتھ لگائیں پاکستان کو بچانے کے لیے ہمیں بہت سی اپنی ایگورز کو سیکریفائز کرنا ہوگا اور سب سے پہلے جو ایگور سیکریفائز کرنے کے ریویسٹ کر رہا ہوں میں پرامیس چکے رہا ہوں تینکیو ویری مہین ریمان ملک صاحب ریمان ملک صاحب ان کو آپ نے سنا ملکی سیاست رتے کے اندر جو سیاست ہے اور جو خطے کے اندر حالات اس پر انہوں نے کھل پر بات کی ناظرین یہ آج کیا پوراں تھا انشاءاللہ کالا آپ کے خدمے میں دوبارہ حاضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ